ہائی یوٹیوب عدیل آپ کے خدمت میں اپنے اسی پروگرام کے ساتھ دو سے دو دن پہلے آپ کو میں نے اپ ڈیٹ کی تھی کہ میرا یہ والی جو مادہ ہے یہ بچوں پر ہے اور میں نے نیس بوکس رکھ دیا تھا اس کے لئے اس نے یہ نیس بوکس کے اندر آپ دیکھ رہا ہے کتنا فر نکالا ہے یہ کتنا فر نکال نکال کے ڈالا ہے اس کی عمر تقریبا اس وقت ایٹ منت ابوف ہے مادہ کی اور فرس ٹائم مام بنی ہے یہ اور یہ دیکھ رہا ہے آپ کتنا فر نکالا ہے اس نے بہت فر اتار رہا ہے اور فر اتارنے کے بعد اس نے اسی نیس بوکس کے اندر میں نے نیس بوکس رکھ دیا تھا اس نے اسی کے اندر نیس بنایا اور یہ نیس بنانے کے بعد اس نے پانچ بچے دیئے ایک دو تیم چار پانچ بچوں کا تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنے کے لئے یہ آپ کو کلر سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بچر جو ہے یہ گری یا بلیک ٹائپ پہ کلر کا ہے دور اس میں ہی کرو پلیس گری یا بلیک ٹائپ کا ہے باقی یہ سارے وائٹ ہیں ان میں کسی کے اندر اس کے اندر جیسے کلر شیڈنگ مکس آ رہی ہے ان کو چیک کرنے کا طریقہ پہلے بھی بتا چک ہوں بچے میرا خاصت نے کل رات میں یا آج صبح میں دیئے ہیں بچوں کو اٹھا کے رینڈم لی ایسے کر کے چیک کر لے جائے بچے ایک تو گرم ہوں ایک تو ہوں بچے گرم دوسری چیز یہ کہ بچوں کی ٹمی پہ جو ہے وہ بلون ٹائپ کا بن رہا ہوں دیکھیں بلون بن رہا ہے ٹھیک ہے پیڑ بھرا ہوا ہے بچوں کا مطلب یہ دودھ بھی پلا رہی ہے خیر ابھی تو یہ دیکھیں اس کے اندر شیٹ کچھ اور ہے یہ باپ جیسا لگ رہا ہے بلکل لیکن یہ خیر اس وقت تو آپ پورا ڈیفرنشیٹ نہیں کہ آپ پورا کلر کنفرم نہیں کر سکتے لیکن یہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیا تھا پانچ بیبیز دیئے اس نے ماشاءاللہ سے ہیلتی بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ اس کی ماں ہے اور یہ میں بتا چکا ہوں یہ اس کا باپ ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹ کہ اس نے آج بچے دیئے ہیں دو دن پہلے میں نے اس کو نیس باکس دیا تھا اور آج اس نے وہ بچے دے دیئے ہیں تو دوستو یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ تک پہنچا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نیس بنا کر اس نے بچوں کو کیسے رکھا ہوا اس کے اندر نیس کے اندر اور یہ بچے خود ہی جو ہیں یہ جہاں ان کو ضرورت پڑے گی گھستے چلے جائیں گے اور جب ان کو گرمی لگے گی تو یہ باہر کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں باقی آپ کو ہلتے ہوئے دکھ رہے ہیں روی آپ کو ہلتی وی دکھ رہے یا نہیں دکھ رہے ہی پتہ نہیں ہلتی وی دکھنی چاہیے یہ دکھ رہے یا اندر گھس رہے ہیں اس کے تو یہ بچے خود ہی اپنے سیٹنگ بناتے رہیں گے یہ باکس ہے اس مادر کے حساب سے باکس انہف ہے اس باکس میں اس نے کیا ہوا ہے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا کیونکہ جب کچھ ہوا ہے تو فردہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں اس سے آپ لوگوں کو بھی آسانی ہوتی کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے کیا عمل نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی اپ ڈیٹ فیٹ کا بتا دوں اس ٹائم پہ مادہ جب بچے دے چکی ہے تو فیٹ کا آپ جو ریشو ہے وہ ڈبل کر دیجئے کیونکہ اب اس نے دودھ پلانا ہے اور اس نے بچوں کو دودھ پلانا اور تقریباً پندرہ دن کے بعد بچے کھانا شروع ہو جائیں گے تو فیٹ کا ریشو ڈبل نہ کیجئے اگر آپ نہ چاہیں اگر احتیاط کرنا چاہیں تو ڈبل مت کیجئے لیکن جیسے آپ پہلے ایک دیتے تھے اب ڈڑ کر دیجئے مطلب آدھا بڑھا دیجئے فیٹ کو دودھ کے لیے اور جب بچے ہو بچے کھانے کے قابل ہو جائیں مطلب پندرہ سے بیس دن کے بعد بچے پندرہ کے دن کے بعد تقریباً کیارہ بارہ دن کے بعد جو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو آنکھیں کھلنے کے بعد وہ بہار آنا شروع ہوں گے اور پھر ہلکھلکا کھانا شروع کریں گے تقریباً آپ سمجھ لیں پندرہ سے اٹھارہ دن یا بیس دن میں وہ کھانا شروع کر دیں گے جب وہ کھانا شروع کریں تو فیٹ تھوڑی سی اور بڑھا دیجئے مطلب آپ نے ایک اور آدھا کیا تھا اس کے بعد آدھا اور بڑھا دیجئے لیکن اس ٹائم پہ یہ خیال کرنا ہے کہ فیٹ جب بچوں کو ہٹائیں تو فیٹ کو فوراں کٹ آف کرنا ہے ورنہ مادہ جو ہے وہ پھر موٹی ہو جائے گی اور پھر وہ پرولم آئے گی اس ویڈیو کا میں آپ کو لنک ڈال دوں گا تو اس ویڈیو کو آپ لازمی چیک کرئے گا تو اس ویڈیو میں میں نے بتایا کہ مادہ کو ڈائٹ کا کنٹرول رکھنا ہے تو بچوں کے بعد جو ہے وہ خیال کرنا ہے بچے جب ہٹائیں تو ڈائٹ فوراں کٹ آف کرنی ہے لیکن ابھی کیونکہ بچے پہ ہیں دودھ پلا رہی ہے اس لئے آپ نے جو ہے وہ تھوڑا خیال کرنا ہے اس کے بارے میں مطلب فیٹ کو ایک اور آدھا اور بڑھا دیجئے کیونکہ بھی دودھ پلا رہی ہے اور پندرہ سے بیس دن کے بعد جو ہے وہ آپ آدھا اور بڑھا دیجئے مطلب ون اور ون ٹو کر دیجئے ڈبل کر دیجئے فیٹ کو کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہے اور پھر بچے جیسے جیسے گروہ کریں گے ان کی فیڈ اور مڈتی چلے جائے کیونکہ بچے پھر کھانا چھوڑوں گے تیزتہ تو دوستو یہ تھی چھوٹی چی اپ ڈیٹ تو لائک کیجئے بیل پر کلک کیجئے اور سلام علیکم